السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو پیارے ناظرین امید ہے کہ سبی لوگ بخیر ہوں گے اللہ کریم ہم سب کو ماہ رمضان کا فیضان عطا فرمائے پیارے دوستو میرے آقا کریم سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک روپیہ صدقہ لاکھ روپیہ سے بہتر ہے تو صحبہ اکرام نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کیسے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو ایک کے پاس لاکھ روپیہ ہوتا ہے ان میں سے وہ دو لاکھ روپیہ صدقہ کر دے اس کے بعد پھر بھی بہت پیسہ بچ جاتا ہے لیکن ایک شخص وہ ہے جس کے پاس صرف دو روپیہ ہوتا ہے صرف ان کے پاس دو روپیہ ہوتا ہے ان میں سے ایک روپیہ وہ صدقہ کر دیتا ہے تو اس کے پاس ایک ہی روپیہ بچتا ہے پیارے عزیزو اور آگے میرے آقا سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دوسری روایت میں رشاد فرمایا کہ زیادہ مال والے سے کم مال والے کا صدقہ زیادہ بہتر ہے اس لیے کہ زیادہ مال والا صدقہ نکالتا ہے جوڑ کر حساب لگا کر نکالتا ہے لیکن کم مال والا جو صدقہ نکالتا ہے یہ کوشش کر کے نکالتا ہے اپنی جدد جہد سے نکالتا ہے تو ان کے پاس مال کم ہوتا ہے پھر بھی وہ رائے خدا میں صدقہ نکالنے کی کوشش کرتا ہے اور انہیں کوششوں کی وجہ سے وہ صدقہ نکالتا ہے تو ان کے صدقے کو زیادہ مال والے کے صدقے سے افضل قرار دیا گیا ہے دوستو تو اللہ نے اگر آپ کو دولت دیا ہے تو آپ بھی صدقہ نکالیں صدقہ فطرہ زکاة وغیرہ یہ گریبوں کا حق ہے ان کو نکالنا پر ضروری ہے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ